بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوبرز ویلکم تو ایزی ٹو کوک آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مسائلہ دار چٹ پٹے چھولوں کی ریسپی چھولوں کی چارٹ کی ریسپی جو بہت ہی مزیدار بن کے ریار ہوگی اور بہت ہی طرح بنائیں گے ہمیں سے ضرور درائی کیجئے اس ریسپی کو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے تو میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سسکرائب ضرور کر دیجئے چھولوں کی چارٹ بنانے کے لیے ہم نے چھولیں کو بھائی کر لیا ہے ایک پتیلی میں ہم آئل لیں گے ہاف ٹیول سکون آئل میں ہم پیاس شامل کر دیں گے ایک ٹری کو میں نے چوپ کر لیا ہے بارک سا اس سے میس میں شامل کر دیں گے پیاس کو کوک کریں گے اس سے ہمیں براؤن نہیں کرنا ہے بہت ہی کسر ٹرانسفیرنٹ سا ہوگا اسے سریج ٹک ہم اسے پکائیں گے دو سے ٹین منٹ ہزار گئے پیاس جو ہے یہ ٹرانسپیرنٹ سی ہونے لگی ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گے کڑی پتہ ہری مرچیں اور ٹیمارٹر بارک پتہ ہوا اچھے طریقے سے مکس کریں گے اچھے طریقے سے مکس کریں گے ہم نے ایملی کو پھگو کے رکھ دیا تھا اور پھر اس کی کٹلیاں کو سیپریٹ کر لیا اور ایملی کا پلک ہمارا تیار ہو دیا یہ ہم نے اسے شامل کر دیا بہت اچھی طریقے سے مصالہ ہمارا بھون گیا ہے اب ہم اسے شامل کر دیں گے اپنے چھولے اپلے ہوئے چھولوں کے ساتھ میں تھوڑا پانی رکھا ہے چھولے بھائی ہوئے تھے کیونکہ اس پانی کا ٹیسٹ میں بہت پسند ہے اس میں تھوڑا ایٹ کرتی ہوں اس سے ٹیسٹ جائے بہت اچھا ہو جاتا ہے ہمارے چارٹ کا ٹیسٹ پہ ہم اسے پکائیں گے تاکہ پانی اچھی طریقے سے ٹرائے ہو جائے چھولے ہمارے بند کے تیار ہو گئے ہیں بہت ہی چٹ پٹے سے سپائسی سے مزیدہ چھولے ضرور ٹرائے کیجئے اگر اس ریسیپی کو مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اگر میری ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کر دیں میرے چینل کو سسکرائب کر دیں یہ بلکل فری ہے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی سب بھی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے اب تم بہت زیادہ خیال رکھے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ